بیروت میں حزباللہ کے ہیڈ کوارٹر سے حسن نصراللہ کا جسد خاکی نکال لیا گیا ویڈیو جاری تدفین کب ہوگی کہاں ہوگی کچھ نہیں بتایا گیا فرانسیسی اخبار نے دعویٰ کیا ایرانی ایجنڈ نے حسن نصراللہ کے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں موجودگی کی نشاندہ ہی کی اسی معلومات کی بنا پر اسرائیل نے حملہ کیا حزباللہ کے شہید رہنما کو سلام عقیدت ملک بھر میں شدید احتجاج شہر شہر مظاہری کراچی لاہور اسلام آباس سبیت چھوٹے بڑے شہروں میں شہید کی غائبانہ نماز جنازہ آدھا مظاہری نے اسرائیلی جہریت کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا کراچی میں امریکی کانسل خانی کی طرف مارچ کرنے والوں پر شیلنگ مشتہل مظاہری نے موٹر سائیکل کو آگ لگا دی پولیس پر پتھراؤں متعدد افران زیر حراست لاہور میں بھی ریلی امریکی کانسلٹ پہنچی بشاور کوائٹہ سبیت کئی شہروں میں بھی مظاہرے اوکارہ میں جماعت اسلامی کی آٹھ کار کو زیر حراست نیتن یاہو نے لبنان کو خون میں ڈبو دیا اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں شدت آگئی سہی اونی فوج نے زمینی حملے کی تیاری شروع کر دی دہیہ پر بمباری میں مزید گیاہرہ افران شہید حزباللہ نے اسرائیل میں تین مقامات کو نشانہ بنایا آلوی ادارہ خوراک کی بیس لاکھ افران کے بے گھر ہونے کی تستی نعیم قاسم نے حزباللہ کے عبوری سربراہ کی ذمہ داریاں سنبھال لی حماس کے سربراہ یا یسنوار محفوظ مقام پر منتقل پنچگور میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے جابہک سات مزدوروں کی نمازیں جنازہ ادھا ملتان اور شجابات میں رقت آویز مناظر لوہکیر غم سے نٹھا للاکے میں سوک کی فضاء پولیس کے عالی افسران سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزدوروں پر فائرنگ کی مضمت عظم مخاری نے سوال کیا کب تک بلوجستان میں پنجابیوں کا خون بہتا رہے گا یہ پارلیمنٹ آئینی ترمیم کرنے کا منڈیٹ نہیں رکھتی جالی پارلیمنٹ اتنی بڑی آئینی ترمیم کی اہل نہیں سیاسی مقاصد کے لیے عدلیہ میں تبدیلی کے بجائے اسلاحات لائی جائے مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کر دیا کہا مصبیدہ دے کر بوٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ترامیم میں بنیادی حقوق کا دائرہ تنگ کیا گیا ہے مزید بولے پارٹ انزمام امریکہ کے کہنے پر ہوا انٹلا پارٹی انتخابات میں مولانا فضل الرحمان پانچ سال کے لیے بلا مقابلہ امیر منتخب وفاقی آئینی عدالت کے خلاف وقلہ میدان میں آگئے تین سو وقلہ رہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جاجز کے نام خط لکھ دئیے کہتے ہیں جاجز کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بنے نئی عدالت کا جاج بنے والے پی سیو جاجز سے مختلف نہیں ہوں گے بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور اور دیگر کے خلاف مزید دو مقدمہ درج راول پنڈی میں پی ٹی آئی کے احتجاج پر درشت گردی کے پرچے کٹ گئے اٹھاون رہنما اور دیڑ سو کارکن نمز تم ایک گولی چلاوگے تو ہم دس گولیاں چلائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا ویڈیو بیان عظمہ بخاری کہتی ہیں آپ کا گولیاں چلانے کا شوق شوق ہی رہے گا احتجاج ہی کرنا ہے تو خیبر پختونخواہ نے کیوں نہیں کرتے خیبر پختونخواہ میں کرپشن نروج پر ہے امن و امان کی صورتحال بھی اپتر ہے امیر مقام کی گنڈاپور حکومت پر تنکتی کہا وزیر اعلیٰ کے پاس عوام کی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں گورنڈر فیصل کریم کنڈی بولے خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں میں حکومت رٹ نہیں سرکاری ملازمین کا اغواہ معمول کی بات ہے کیا کنٹینرز لگا کر ملک چلا رہا ہے جلسہ کرنا ہر جماعت کا حق ہوتا ہے شاہد خاکانباسی کہتے ہیں کنٹینرز لگا کر ملک کا کروڑوں کا نقصان کیا گیا ملک میں احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے پچھلے سال اس وقت تک جو فائلنگ آئی there were 1.6 ملین فائلنس this has to date doubled we are now close to 3.2 ملین فائلنس اس وقت تک 7 لاکھ 23 ازار نیو فائلنس آ چکے ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ وفاق کی وزیر خزانہ کہتے ہیں 3 لاکھ ہول سیلرز میں سے صرف 25 فیصد سیلز ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہیں نون ریجسٹریشن میں یوٹیلیٹیز گلوک کر دیں گے پروڈکشن یونٹ صرف ریجسٹرڈ ہول سیلرز کو مال بیچ سکیں گے محمد اورنگزیب نے مزید کہا 1.5 لاکھ خالی سرکاری ایسامیاں ختم کر دیں گے دو وفاقی وزارتیں زم ہوں گی ایک کو ختم کیا جائے گا کراچی گلستان جوہر میں علمناک واقعہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں دم گھٹنے سے بچہ جاں بہت دوسرا تشفیشناک حالت میں اسپتال منتقل پولیس کے مطابق گاڑی لوک ہو جانے کی وجہ سے بچوں کا دم گھٹ گیا یونیورسٹی روڈ پر غلط سمت سے آنے والی گاڑی سے زخمی ہونے والا شہری بھی دم توڑ گیا حادثہ نون لی کے جنرل سیکریٹری کی گاڑی سے پیش آیا تھا اتھر پانچ روز سے اسپتال میں سے ریلاج تھا ٹوٹی سڑکے گڑھوں میں ہچکولے کھاتی گاڑیاں اڑتی دھول اور مٹی یہ مناظر کسی دہی علاقے کی نہیں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ہیں جہاں کے ہر زلے کی ٹوٹی سڑکے سوائی حکومت کی کار کردگی کا مو چڑھا رہی ہیں میئر کا سڑکوں کی مرمت کا کام جل مکمل کرنے کا وعدہ بھی تکمیل کم ہوتا سے گورنر کامران ٹیسوری کی میاں چننو آمد عرشد ندیم اور ان کی فیملی سے ملاقات کہا عرشد ندیم اور ان کے خاندان سے مل کر بہت خوشی ہوئی عرشد ندیم پر ہم سب کو فخر ہیں قومی ایک وکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے ممبر محمد یوسف مستاطی کہتے ہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر ذمہ داریوں سے صبح دوش ہوا ہوں پاکستانی کھلاڑیوں کے ٹیلنٹ اور جذبے پر پورا اعتماد ہے سیاست، صقافت اور تہزیب کا انتظار گجرہ والا کا شیرہ والا باغ دو سو تیس سالہ قدیم ورسہ اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں باغ کی بنیاد حکمران راجہ رنجیت سنگھ نے رکھی تھی